کوئی بھی انسان جب اپنی ہاتھوں سے کوئی گلتی کر بیڑتا ہے اور اس کا پرنام گھاتک بھی ہوتا ہے دردناک بھی ہوتا ہے دکھ دائک بھی ہوتا ہے وہ نہ کڑکڑاتے ہوئے نہ کسی کو دوچ دیتے ہوئے اس سے باہر نکلنے کے لیے پریاس کرتا ہے اور انتظار بھی کرتا ہے اور اگر وہی گلتی کسی اور کے کارن ہوتا ہے درد بھلے اتنی بڑی نہیں چھوٹی ہو سکتی ہے اس کے اگرانت سے جو گھاتا پرنام آئے ہیں وہ اتنے بڑی تو نہیں ہیں بہتی چھوٹے ہو سکتے ہیں انہیں نظرانداز بھی کیا جا سکتا ہے انہیں بھلائے بھی جا سکتا ہے انہیں بس ایسا اندیکہ کرتے ہوئے انسنا کرتے ہوئے مانو ایسے کہ میری جیون میں کچھ ہوا نہیں ہے کیونکہ اس کا اثر اتنا بڑا نہیں ہے کر سکتے تھے لیکن منش ایسا کبھی نہیں کرتا ہے کیونکہ کسی اور کے کارن سے جب گلتی ہوتی ہے کسی اور کے کارن سے جب نقصان آتی ہے کسی اور کے کارن سے پرنام ویبن ہو جاتے ہیں ویپریت ہو جاتے ہیں منش اس کے پر دوش لگانے لگتا ہے آروپ لگانے لگتا ہے اور جب تک اس سے باہر نہ نکلے تب تک اڑکڑاتے رہتا ہے اور باہر نکلنے کے بعد بھی کبھی اس کا دھرد اسے احساس ہوتا ہے وہ کبھی سمرن آتے ہیں انہیں کی پر دوش لگاتے ہوئے ان کے پر آروپ لگاتے ہوئے کافی لمبے سمتے کیسے لے کر چلتے ہیں ہو سکتا ہے کبھی سالوں سال بھی تشک بھی انہیں بھول نہ پاتے ہیں ہم ای مشور کے کہنے کے انصار اسرائیلی کو مصر کی گلاوی سے اردھاتا فیرون کے ہاتھوں سے چھڑا کر انہیں سوطندر کرتے ہوئے لال سمدر کو پار کراتے ہوئے ناگے بڑھاتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ان کی جیون میں بہت خوشی تھا کیونکہ لال سمدر میں پار کر چکے ہیں ان کے پیچھے ان کے شطروں آئے تھے وہ سب سمدر کی بھیتر گر کر مر گئے ہیں جب آنی راں کی طرح ان کے لیے دیوار بنا کر کھڑا ہو گیا تھا اسی پانی میں فیرون اور ان کی ساری سے نہ مر جاتی ہیں اسے دیکھ کر پرمیشور کے گیت گاتے ہیں ان کی ستوتھی کرتے ہیں ان کی مہیمہ کرتے ہیں لیکن جب آگے جاتے ہیں کرکڑانا شروع کرتے ہیں کارن کیا ہے کیونکہ پانی نہیں ملا تھا جب کرکڑانے لگے تھے اور موسا جا کر پرمیشور کی دہائی دینے لگا تھا وہ سمدر پرمیشور نے موسا کو ایک پودا دکھا ہے جس انہیں پانی میں ڈالنے کے بعد کارا پانی سارا میٹھا ہو چکا ہے وہ جگہ کا نام مارا اس لئے پڑا تھا کیونکہ وہاں کا پ ہماری ساری شکایتیں میٹھ جاتی ہیں اس لئے پرمیشور کو دنیواد کرتے ہیں آبھار پرگڑ کرتے ہیں انہوں نے جو کچھ بھی کو ان کی ستوتھی کرتے ہوئے ان کی مہیمہ کرتے ہوئے ہمارے من کو ان کی اور پرگڑ کرتے ہیں ہماری دیشتہ کو ان کی اور پڑھاتے ہوئے ہماری ساری من کی شکایتوں کو دور کرتے ہوئے اگر کوئی کڑوات ہے کوئی کاراپن ہے ہماری جیون سے انہیں بھی نکالنے کے لئے آج پرمشور نے کیا ساری بھلائیں کو اسمرن کرتے ہیں ان کی اپکاروں کو اسمرن کرتے ہیں آج کا دن پرمشور نے وشیس طور سے ہمارے جیون میں ایک بردان کے روپ میں دیا ہے اسے بڑا بھاگے کیا ہو سکتا ہیں اور اس دن میں پرمشور کی دعائی دیتے ہیں ان کی اراد نہ کرتے ہیں اسے بڑا بھاگے کیا ہو سکتا ہیں ہم شارلی روپ سے مانسٹک روپ سے تندرست ہیں آردیگ گرپ سے ہمارے پاس برکت ہے ہمارے بچے ہماری سنگی ہمارے جیون ساتھی ہمارے مادہ پیدا ہمارے بھائی بین سبھی لوگ تندرستے ہماری گھر پر خوشیاں ہیں اسے بڑھ کر آنند کیا ہو سکتی ہے اور بھاگی کیا ہو سکتا ہے خدا ہمت نے آسمت سبوں کو پھر سے اپنی سانی بیس پرکار سے اکترک کیا ہے اسے ہمیں کو ویردنا گواتے ہوئے انہیں کی مہمہ کرتے ہوئے آگے کی وچن سے پرمیشور ہم سے باتیں کرنے کے لیے ہمارا سارا بھوشی جو پرمیشور تیجو میں کرتے ہوئے سنہرہ کرتے ہوئے پرکاشمان کرتے ہوئے روشن کرتے ہوئے ہمارے لئے اجھول کرتے ہوئے اوپرمیشور جن جن بھاگیوں کو ہمارے لئے چھپا کر رکھے ہیں وہ ساری بھاگی ہمارے پاس لے کر آئیں گے صحیح سبے پیکاری کو کریں گے اس لیے پرمیشور کے وشے میں ان کی دہائیں دیتے ہوئے ان کی کاریوں کے وشے میں ان کی پرنالیوں کے وشے میں انہیں کی مہمہ کرتے ہوئے آبھار پرگر کرتے ہوئے اپنے سمائے کو پتاتے ہیں آئیں مل کر دعا کریں گے بھلے کوئی انسان ہماری دیکھ بال کرنے کے لیے آئے نہ آئیں بھلے کوئی منش ہماری مدد کرنے کے لیے آئے نہ آئیں پرند ہمیں رچنے والا ہم سبوں کو ان سنسار میں لاکار آگے چلانے والا ہمارے سرجنہار، انگرہ کاری اور پریمی پتا پر مشوہ آپ نیرندر ہمارا ساتھ رہتے ہیں ہمارے پاس دی رہتے ہیں ہم کو چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں ہمارا ہاتھ پکڑ کر آپ چلاتے ہیں ان سارے بھاگیوں کے لئے ان سارے وشیوں کے لئے ہم آپ کی مہیمہ کرتے ہیں ستتی کرتے ہیں پرشنسہ کرتے ہیں گورو اور آرادھلا کرتے ہیں ادباس ایک سمیں پر مشوہ جو ہماری جیون میں آپ نے سو بھاگی کے روپ میں دیا ہے ان سو بھاگی کے لئے پھر سی بار آپ ایکی وشیش پروچی آرادھنا میں ہمارے سامنے کو بتاتے ہیں اپنے سیروں کو چھکاتے ہیں آپ کی اپاس نہ کرتے ہیں آگے کے سمیں پر مشوہ ہم سے باتیں کریں گے پویدشاہ سے کی ادھیان میں پروچی ہم لگاگی بڑھتے ہیں اسرائیلوں کی یاترہ کی مادھی ہم سے پروچی آپ ہمارے بیچ میں کیا کرنے جا رہے ہیں اسے پرگٹ کر رہے ہیں اس کے لئے آپ کا دھنیوات کرتے ہیں ساری بھالائی کے لئے دھنیوات کرتے ہیں ساری اپدیشوں کے لئے دھنیوات کرتے ہیں ساری مارگوں کے لئے دھنیوات کرتے ہیں مارگ درشن کے لئے دھنیوات کرتے ہیں آپ کا ساتھ کے لئے دھنیوات کرتے ہیں ابشیق کے لئے دھنیوات کرتے ہیں ہر ایک چیز کے شکریہ دار کرتے ہوئے ہماری ادھار کرتا پربیش موسیق نام سے ہماری اس پرادنہ کو مانگتے ہیں سنو اور قبول کر پتا آمین 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 آدھیاتمک جیمن کی دعنی کھراک سنو رہے ہمارے سارے پریشوتاؤں کو پرمیشپر کے پریبھاکت گنوں کو پربیش موسیق کے نام میں پیار بڑا جیمہ سیکین سپر بھاتنم اور سبودم کہتے ہوئے ہم سب کا منپسند یان کے اندرم آدھیاتمک جیمن کی دعنی کھراک میں اور اس نائی دن میں آپ سب کا سواگت کرتے ہیں ہماری ادھیان کو آگے بڑھانے سے پہلے آئے پرادنہ پرک اپنے آپ کو صدق کرتے ہیں ہمارے دن نرگمن کی کتاب سولوی ادھیا میں چل رہی ہے اس کا پہلا وچن سے پڑھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے پھر ایلیم سے کچھ کر کے اسرائیلنگ کی ساری منڈلی میسیدی سے نکلنے کے مہینے کے دوسرے مہینے کے پندروے دن کو موسیٰ اور ہارون کی بھردھ بکچے کرنے لگی اور اسرائیلنگ ان سے کہنے لگے کہ جب ہم اس دیش میں ماسکی ہانیوں کی پاس بیٹھ کر منمانہ بھوجن کھاتے تھے تب یدی ہم یہوا کے ہاتھ سے مار ڈالی بھی جاتے تو تو وہی تھا پر تم ہم کو اس جنگل میں اس لئے نکال لائے ہو کہ سارے سماج کو بھوکے مار ڈالوں تب یہوا نے موسیٰ سے کہا دیکھو میں تم لوگوں کے لئے آکاس سے بھوجن بست برساؤں گا اور یہ لوگ پردی دن باہر جا کر پردی دن کا بھوجن ہی کٹھا کریں گے اس سے میں ان کی برکش کروں گا کہ یہ میری بیوستہ پر جلیں گے کی نہیں اور ایسا ہوگے کہ چٹوے دن وہ بھوجن اور دنوں سے دونہ ہوگا اس لئے جو کچھ دن بھوڑورے اسے تیار کر رکھیں تب موسیٰ اور ہارون نے سارے اسرائیلنگ سے کہا سانج کو تم جان لگے کہ جو تم کو مصدی سے نکال لیا ہے وہ یہوا ہے اور بھوڑ کو تمہیں یہوا کا تیز دیکھ پڑے گا کیونکہ تم جو یہوا پر بھڑوڑاتے ہو اسے وہ سنتا ہے اور ہم کیا ہیں کہ تو ہم پر بھڑوڑاتے ہو پھر موسیٰ نے کہا یہ تب ہوگا جب یہوا سانج کو تمہیں کھانے کے لئے ماس اور بھوڑ کو روٹی من مانے دے گا کیونکہ تم جو اس پر بھڑوڑاتے ہو اسے وہ سنتا ہے اور ہم کیا ہیں تمہارا بھڑوڑانا ہم پر نہیں یہہوہ ہی پر ہوتا ہے پھر موسیٰ نے حارون سے کہا اسرائیلی کی ساری منڈلی کو آگیا دے کہ یہہوہ کے سامنے ورن اس کے سامی باوے کیونکہ اس نے ان کا برو بڑھانا سنا ہے اور ایسا ہوا کی جب حارون اسرائیلی کی ساری منڈلی سے ایسی باتیں کر رہا تھا کہ انہوں نے جنگل کی ادرستی کر کے دیکھا اور ان کو یہہوہ کا تیج بادل میں دیکھ لائی دیا تب یہہوہ نے موسیٰ سے کہا اسرائیلی کو پرو بڑھانا میں نے سنا ہے ان سے کہہ دے کہ گودلی کے سامنے تم ماس کھاؤ گے اور بھور کو تم روٹی سے ترپت ہو جاؤ گے اور تم یہ جان لوگے کہ میں تمہارا پر مشور یہ ہوا ہوں اور ایسا ہوا کہ سانج کو بٹے رہی آ کر ساری چاونی پر بیٹ گئی اور بھور کو چاونی کے چار اور اوس پڑی اور جب اوس سک گئی تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جنگل کی بھومی پر چھوٹے چھوٹے چھل کے چھوٹائے میں پالے کی کنکوں کی سوان پڑے ہیں یہ دیکھر اسرائیلی جو نہ جانتے تھے کہ یہ کیا بستو ہیں آپس میں کہنے لگے یہ تو منہ ہے تو موسیٰ نے ان سے کہا یہ تو وہی بھوچن بستو ہیں جس یہ ہوا تمہیں کھانے کے لیے دیتا ہے جو آگے یہ ہوا نے دی ہیں وہ یہ ہے کہ تم اس میں سے اپنے اپنے کھانے کے یوگیا بھٹورہ کرنا اردھات اپنے اپنے پرانیوں کی گھنٹی کے انصار پرتی منش کے پیچھے ایک ایک اومیر بھٹورنا جس کے دیرے میں جتنے ہو وہ انیو بھر کے لیے بھٹورہ کریں اور اسرائیلوں نے ویسے ہی کیا اور کسی نے ادھیک اور کسی نے تھوڑا بھٹور لیا اور جب انہوں نے اس کو اومیر سے نہ پا تو جس کے پاس ادھیک تھا اس کے کچھ ادھیک نہ رہ گیا اور جس کے پاس تھوڑا تھا اس کو کچھ گھٹی نہ ہوئی کیونکہ ایک ایک منش نے اپنے کھانے کی یوگی ہی بھٹور لیا تھا پھر موسا نے ان سے کہا کوئی اس میں سے کچھ بھیان تک نہ رکھ چھوڑے تو ابھی انہوں نے موسا کی بات نہ مانی اس لیے جب کسی منش نے اس میں سے کچھ بھیان تک رکھ چھوڑا تو اس میں کیڑے پڑ گے اور وہ باس آنے لگا تب موسا ان پر کرو دیت ہوا اور وہ اور کو پرتی دن اپنے اپنے کھانے کی یوگی بھٹور لیتے تھے اور جب دو کڑی ہوتی تھی تب وہ گل جاتا تھا اور ایسا ہوا کہ چھٹوے دن انہوں نے دونا ارثہ دب پرتی منش کی پیچھے دو دو اومیر بھٹور لیا اور مانیلے کی سب بھردانوں نے آ کر موسا کو بتا دیا اس نے ان سے کہا یہ تو وہی بات ہے جی ہوا نے کہیں کیونکہ کل پرم اشرام اتحاد یہ ہوا کے لیے پویدر اشرام ہوگا اس لیے تمہیں جو تندر میں پکانا ہو اسے پکاؤ اور جو سجھانا ہو اسے سجھاؤ اور اس میں سے جتنا بچے اسے بیہان کے لیے رکھ چھوڑا جب انہوں نے اس کو موسا کی اس آگیا کے انہوں نے سر بیہان تک رکھ چھوڑا تب نہ تو وہ باس آیا اور نہ اس میں کیڑے پڑے تب موسا نے کہا آج اسی کو کھاؤ کیونکہ آج یہ ہوا کا وشرام دن ہے اس لیے آج تم کو میدان میں نہ ملے گا چھ دن تو تم اسے بٹورہ کروگے پرندہ ساتھوہ دن تو وشرام کا دن ہے اس میں وہ نہ ملے گا تبھی لوگوں میں سے کوئی کوئی ساتھوہ دن بھی بڑھوڑنے کے لیے باہر گئے پرندہ ان کو کچھ نہ ملا تب یہ ہوا نے موسا سے کہا تم لوگ میری آنگیوں اور ویوستہ کو کب تک نہیں مانو گے دیکھو یہ ہوا نے جتن کو وشرام کا دن دیا ہے اسی کارن وہ چٹوہ دن کو دو دن کا بھوجنت تمہیں دیتا ہے اس لیے تم اپنے اپنے یہاں بیٹھے رہنا ساتھوہ دن کوئی اپنے ستان سے باہر نہ جانا لوگوں نے ساتھ میں دن بھی شرام کیا اور اس لیل کے گھرانے والوں نے اس وشتو کا نام مرنا رکھا اور وہ دھنیا کی سمان شپیت تھا اور اس کا سواد مدو کی بنیوے پوئے کا ساتھا پھر موسا نے کہا یہوا نے جو آگیا دیں وہ یہ ہے کہ اس میں سے اومیر بھر اپنے ونش کی پیڑی پیڑی کے لیے رکھ چھوڑوں جس سے وہ جانے کی یہوا ہم کو مصدے سے نکال کر جنگل میں کیسے روٹیا کھلا دا تھا تو موسا نے حارن سے کہا ایک پاتل لے کر اس میں اومر بھر لے کر اسے یہوا کے آگے در دے کہ وہ تمہارے پیڑیوں کے لیے رکھا رہے جیسے آگے یہوا نے موسا کو دی تھی اسی کے انصار حارن نے اس کو ساکشی کے سندوق کی آگے در دیا کہ وہ وہیں رکھا رہے اس لئے جب تک پر سیوری دیش میں نہ پہنچے تب تک اردھا تک چالیس ورس تک منہ کو کھاتے رہے وہ جب تک کنان دیش کے سیوانوں پر نہ پہنچے تب تک منہ کو کھاتے رہے ایک اومر تو ایپا کا دسوہ بھاگ ہے اب تک کی یاتر کی بھاگ کو ہم نے اس پرکار سے دیکھتے ہیں اسرائیلی ایلیم سے کچھ کر کے سین کے جنگل تک آتے ہیں جو ایلیم اور سینہ پروت کی بیچ میں ہیں جنگل میں چلتے ہوئے اسرائیل کی ساری منڈلی موسا اور حارون کی ورد میں بکجہ کرنے لگے ہیں تب اسرائیلی موسا سے کہنے لگے میسے دیش میں ہمیں اگر ہونے مار دیا ہوتا بلا ہوتا کیونکہ مہاں پر ہم ماسکی آنڈیوں کی پاس بیٹھ کر مان مانا بوجھن تو کرتے تھے یہاں پر تن جنگل میں اس لئے لے کر آئے ہو تاکہ ہمیں بوکھیں ماریں تو موسا نے اسرائیل کی ان شکایتوں کو پرمشور کے پاس لے کر گیا پرمشور نے کہا ہے موسا میں تیرے ویرود نہیں پرند میرے ہی ویرود بڑھ بڑھانے لگے ہیں وہ تجھ سے نہیں ورن مجھ سے کہتے ہیں سارے اسرائیلوں کو بتا دو کہ میں پرمشور کا تیش کو کل دیکھیں گے اور اسی پرکار سے موسا جا کر ان سے کہنا لگے ہم کون ہیں اور ہم کیا ہیں کہ تو ہم پر بڑھ بڑھانے لگتے ہو تم ہماری ویرود میں نہیں پرند پرمشور کی ویرود میں بڑھ بڑھاتے ہو اور تم دیکھو گے کل کس پرکار سے پرمشور تم پر تیش پرگٹ کرتا ہے پرمیشور کی اس کہنے کی انسار حارو نے جا کر اسرائیل کی ساری مرلی کو بتایا اور ان سب کو ایک جگہ اکڑت رت کیا تھا تب انہوں نے کیا دیکھا کہ بادل میں پرمیشور کی تیش دکھائی پڑتی ہیں تب موسیٰ نے کہا اسرائیلیں کو پروپڑانا تو پرمیشور نے سنا ہے اور پرمیشور کہتا ہے گردلی کے سمائے تم آس کھاؤگے اور بھور کو تم روٹی سے تبت کیا جاؤگے اور اس سے تم جان لگے گی میں پرمیشور ہوں اس کے بعد پرمیشور نے موسیٰ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی پرکشہ کروں اور ان کی پرکشہ میں اس پرکار سے کرتا ہوں رات کو پھر سوتے ہیں صبح اٹھنے کے بعد جب اوس پڑتی ہے اوس سکنے لگتی ہیں اس سمائے ان کے لئے آہاروس میں سے نکلائے گا ویدکنے کے لئے دھنیا کی سماں دکھائے بڑھتے ہیں لیکن اس کا سوادہ مدو کے ساتھ بناوا پوہے کے سمان ہوتا ہے پرمیشور نے ان کو آدھیج دیا ہے کہ ایک ایک وقتی کے انصار ایک ایک عمر کو بٹو لیا کریں زیادہ نہ لینا کم بھی نہ لینا جتنا چاہیے اتنا ہی لینا اور دیکھا کہ جب انہوں نے زیادہ لیا ہے اور کسی نے تو کم لیا ہے لیکن جب ناپنے کے لئے گئے ہیں سب کے پاس ایک سمان تھا اور پرمیشور نے یہ بھی کہاں ہے ساتوہ دن میرے لی بشنام کا دن ہے اس لئے بشنام کا دن یہاں تمہیں نہیں ملے گا تم چھٹوہی دن دو دو عمر لے لینا ہر بیکتی کی حساب سے چھٹوہی دن دو عمر پرمیشور کے آدھیج کے رسے در لیتے ہیں نہ تو باس آنے لگتا ہے اور نہ اس میں کیڑے پڑھتے ہیں پرم تو آنی دنوں میں دیکھتے ہیں اگر کسی نے زیادہ لیا ہے اسے اگلے دن تک رکھ چھوڑنے کی پریاست کیا ہے وہ باس آنے لگا ہے وہ کیڑہ پڑھنے لگا ہے اس لئے پرمیشور نے کہا تم کب تک میری پرکشا کرتے رہو گے تم کب تک میری باتوں کو نہ مانتے رہو گے میں چاہتا کہ تم میری باتوں کو مانے میں یہ ہو آہوں انہیں اس بھی کار کریں اور پرمیشور نے موسا سے یہ بھی کہاں ہے کنام دیش پہنچنے کے لیے جب تک اس یاہر کو تم کھاتے آئے ہو اسے تم رکھ چھوڑو تاکہ آنے والی پیڈی کو دکھائیں پڑے اور جان پڑے کہ کس پرکار سے پرمیشور نے جنگل میں تمہیں روڈیوں کے کھلایا ہے اور اس لئے موسا نے ہارن سے کہا سکچی کے سندگ میں پرمیشور کے آگے ایک عمر اس یاہر کو دھر دینا اور انہیں نے ویسے ہی کیا چالیس ورشن تک اسے رکھا گیا ہے پرانتو وہ نہ تو باس آئی ہیں نہ اس میں کیڑے پڑے ہیں چٹوے دن میں جو اگلے دن کیلئے بڑھوڑتے ہیں اس میں سے نہ تو باس آتا ہے نہ ہی کیڑے پڑھتے ہیں پرانتو انہیں پانچ دن جس کسی نے بھی ادھیک رکھ چھوڑا ہے اس میں کیڑے پڑھ جاتے ہیں وہ باس آنے لگتا ہے پرمیشور ہر دن ان کو پربند کرنا چاہتے ہیں اس لئے پرمیشور نے چھے دن ان کے لئے پربند کرتے ہوئے چھٹوہ دن دگنا دیا تھا کیونکہ ساتھو دن پرمیشور کے لئے پرمیشور کے لئے پرمیشور کے بیدیوں کے انسر چلتے ہیں پرمیشور کے آشواد ان کی وجہ کبھی ہم سے دور نہیں ہوتے ہیں ان یہ پارٹوں کو سکھاتے ہوئے اسرائیلوں کی یاترہ آگے بڑھاتے ہیں اب تک پورا ایک مینہ بیچ چکا ہے اور آگے ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے ہیلیم سے اب سین تک آئے ہیں سین سے اس سینائے پروت کی آنسے کس طرح آگے بڑھتے ہیں ان یاترہوں کو ہم لوگ کل کی دیان پر دیکھیں گے لیکن آس کی دیانش کو یہاں پر امبر سمات کرتے ہیں آئی مل کر دعا کرتے ہیں آپ کی سنتہ مزر کی اگلاوی میں ستاور سے گزرے تھے بہت پریشم سے گزرے تھے انہیں نے بہت سے محنت کیا ہے چابو کی مار بھی کھایا ہے پرمیشور اس لئے انہیں مشرام دینے کے لئے آپ نے سوچا کہ سورگ سے ان کے لئے آہار دیا جائے انہیں بہونے کی ضرورت نہیں ہے انہیں کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں اپنے بھندار میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ یادرہ میں ہیں اور آپ چاہتے ہیں سورگ سے ان کے لئے پرابند گیا جائے اتنے دیالوں من سے اتنے کرپالوں من سے اتنے انگرہ من سے اس رہنگ کے پاس آکر ان کے لئے سورگ سے ہر کو بھیجا ہوا پرمیشور ہم آپ کی ستی کرتے ہیں دنیواد کرتے ہیں پرشمسہ کرتے ہیں مہیمہ کرتے ہیں ہماری جیونوں میں بھی وشواس کے آدھر پجبہ مانتے ہیں اور آپ کی رہوں پر چلتے ہیں ہمارے لئے ایسے پرابندن آپ کر رہے ہیں آگے بھی کریں گے اس کے لئے آپ کو دھنیواد کرتے ہیں وشان کو سن رہے ہیں ہمارے پریجنوں کے گھروں میں کسی کے کوئی اناج کی کمی نہ ہو آہار کی کمی نہ ہو دھن کی کمی نہ ہو سپڑ کی منڈاروں کو کھول کر انہیں ترفت کرنے کے لئے آپ سے نمانیوے دن کرتے ہیں پرادنے سنکا پرمیشور بھرکتوں کے ساتھ میں اپنے بھگتوں کا اپنے بھرا اس کے لئے دنیا بات کرتے ہوئے ہمارے ادھار کرتے ہیں پرابیشن مسیح کناوسیس پرادنوں کو مانگتے ہیں سنر کبھل کر پتا آمین 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 پرمیشور کی راہوں پر چلتے ہیں بھرکتے پرمیشور انگینت روپ سے لے کر آتے ہیں انجانی مارکوں سے لے کر آتے ہیں انجانی شروطوں سے لے کر آتے ہیں کبھی اسرائیلوں نے سوچا نہیں تھا اور نہ ہی کسی مانوش نے اور نہ ہی کبھی موزا نے بھی یہ سوچا تھا کہ سورگ سے پرمیشور اس پرگار کی آہار ان تک لے کر آئیں گے اور وہ بھی چالیس ورشن تک لے کر آئیں گے بات مانتے ہوئے پرمیشور کی پریمیں چلتے ہوئے ان کی گرپالوں ہاتھ میں سنبھالے گئے تھے اس لئے پرمیشور نے اپنا پربندن سورگ سے ان تک پہنچایا تھا اسی پرکار سے پرمیشور آپ کی اوپر بھی اپنے پربندنوں کو سورگ سے لانا چاہتے ہیں خود آپ کی پاس لے کر آئیں ہماری سدوار کا امنہ کے ساتھ آس کی دھیانش کے پر سمات کرتے ہیں آپ سنتے رہیے سناتے رہیے آدھیات میں جیون کی دینی خوراک کل پھر ملیں گے اپنا کھیال رکھئے اپنوں کا کھیال رکھئے دوسروں کا بھی کھیال رکھئے گاڈ بیسیو